مَلْ أَعْنَهُ اللَّهُ وَغَزِبَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرْدَةَ وَالْخَنَازِیرَ وَعَبِدَتْ تَاغُوتِ جب اس سلیل ترین قوم پر بنی اسرائیلیوں پر جس نے تاغوت پرستی کے انتہا نہیں اللہ کی نافرمانیوں کے اے کوئی انتہا نہیں رکھے ہر طرح سے معصیت ہر طرح سے منقرات کا ارتقام ہر طرح سے اللہ کی نافرمانی شرک و کفر میں حد سے تجاوز کر جانا ظلم و استفداد میں حد سے تجاوز کر دینا جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت ہوئی اللہ نے بندر بنایا سور بنایا خنزیر بنایا اسی قوم کو کسی قوم کو سمیر میں دھسایا کسی کو بندر بنایا کسی کو سور بنایا اللہ اکبر کبیرہ عزیزانِ ارامی ہم نے کیا سمجھا ہے ہم نے دنیا کے اس دنیا کی ان رنگینیوں کو سب کچھ سمجھا آج میوزک کے تال پر ناچنے والوں دھولک کے تال پر ناچنے والے ننگی لڑکیاں ناچنے والیں اور ناچنے والے یہ نئی نوجوان نسلیں یاد رکھو اللہ تمہیں بندر بنا سکتا ہے اللہ تمہیں خنزیر بنا سکتا ہے اللہ تمہیں سور بنا سکتا ہے اللہ تمہیں زمین میں دھسا دے گا اللہ اکبر کبیرہ سود خورو اللہ سے ڈرو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں زمین میں دھسا دے گا بندر و سور بنا دے گا اگر تم نہیں سمجھے تمہیں سیلاف کے صدمے لا کر کے تمہیں بہا دے گا تو زمین کو پھاڑ کر ناچتے ناچتے تمہیں دھسا دے گا اپنا قہر و غزب نازل فرما دے گا سنت احمد بن امام احمد بن حمد رحمت اللہ علیہ نے ایک روایت ذکر کیا سیدرہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے فرماتے ہیں اللہ اکبر فرمایا حضرت عبداللہ بن عباس بیان فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشاد فرمایا ازاد کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد کی جان ہے میری امت کے کچھ لوگ فخر و گرور اور تماشے میں مبتلا ہوں گے رات بسر کریں گے رات بتائیں گے رات گزاریں گے لیکن صبح کے وقت بندر اور سور بنے ہوئے ہوں گے وجہ کیا ہوگی وجہ ہوگی اللہ کی محرمات کو اللہ کے حرام کی ہوئی چیزوں کو حلال ٹھہرانے کی وجہ سے گانے والیوں کے عام ہونے کی وجہ سے شراب خوری کی وجہ سے سود کھانے کی وجہ سے ریشم پہننے کی وجہ سے اللہ کی معصیات و منکرات کی وجہ سے اللہ کی نافرمانیوں کی وجہ سے اے نوجوانوں کی جماعت تم سمجھتے ہو کہ تمہارے یہاں سہلاب نہیں آسکتا تمہارے یہاں تفان نہیں آسکتا یہ بھول جاؤ جب لیبیہ جیسے جب اور سوریہ جیسے جب سیریا جیسے جب ترکی جیسے یہ شاندار ممالک جو خوبصورت ممالک کو اللہ دھسا سکتا ہے اللہ بہا سکتا ہے اللہ تباہ کر سکتا ہے تو تم کس خواب قفلت میں پڑے ہوئے ہو اور یاد رکھو ایک بات اللہ کی پیارے حبیب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ام المومنین نے کہا کہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا یہ زمین میں دھسا دیا جانا چہرے کو بدل دینا پتھروں کی بارش کرنا کیا جب ہم میں نیک لوگ موجود ہوں گے تب بھی ایسا ہوگا اَنُحْلِكُ وَفِينَ الصَّالِحُونَ قَالَنَا اِذَا ذَهَرَتِ الْخُبْثُ اَذَا ذَهَرَتِ الْخُبْثُ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہاں اے عائشہ جب فسق و فجور غالب آجائے گا جب فسق و فجور بڑھ جائے گا تو لوگ ہلاک ہوں گے لوگ برباد ہوں گے اللہ انہیں برباد کرے گا اللہ اکبر قابل غوربات یہ ہے سمجھنے کی بات ہے کہ جس طریقے سے آج دین کے نام پر ڈھولتا سے باجے گاجے اور پھر اسی طریقے ایاشیہ اور بہائیائیوں اس زبال پذیر زندگی کو اس فانی دنیا کو سب کچھ سمجھنے والوں اس دنیا کو سب کچھ سمجھنے والوں اس دنیا کے نشے میں دھوت انسانوں دنیا کی رنگینیوں میں مخمور لوگوں ذرا دیکھو لیویا کے نقشے کو اٹھا کے دیکھو اللہ اکبر قبیرہ جو حال ہے اللہ تعالی نے کہا وَمَلْ حَيَاةُ الدُّنْيَا اِلَّا مَتَعُ الْغُرُورِ یہ زندگی یہ دنیا فانی ہے یہ سامان دھوکہ ہے تم سمجھ بیٹھے ہو کہ یہی زندگی سب کچھ ہے یہی حیات جاویدہ ہے مگر یہ حیات جاویدہ نہیں یہ حیات فانی ہے ہم جیتے ہیں مرنے کے لیے اگر یہ تصور پیدا ہو جائے تو خدا کی قسم یقین جانو مر کر کے بھی ہزاروں ہزار سال جیو گے مگر جینے کے لیے جو زندہ رہتا ہے وہ ہمیشہ مرتا رہتا ہے اللہ کے اطاق کا شکار ہوتا ہے آج حلال میں فرق نہیں حرام میں تمیز نہیں دنیا کی آسائشوں میں دوبا ہوا انسان جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا انکہ دنیا حلوة وخضر وخضرت وان اللہ تعالی مستخلف کم فی فینظروا کیفت عملون کہے لوگو یہ دنیا کی رمک چمسک یہ سرسبز و شادابیاں یہ رانائیاں جو تمہیں دی گئی ہے وہ اس لیے دی گئی ہے کہ فینظروا کیفت عملون وہ تمہیں دیکھے کہ تم کس انداز میں اللہ کے ساتھ معاملات کرتے ہو اس نعمتوں ان نعمتوں کو پا کر کے تم اس کا کس طریقے سے استعمال کرتے ہو اللہ اکبر آج تمہیں اکڑ ہے فلق بوس عمارتوں پر آج تمہیں اکڑ ہے چمسدار گاڑیاں اور کوٹھیوں کے اوپر لیکن یاد رکھو یہ فضاء میں اڑنے والی گاڑیاں یہ یہ پانیوں میں تھیرنے والی گاڑیاں اور اس کے ساتھ تھیرنے والی لاشیں یہ ڈبکیاں کھانے والی انسانیت سسکنے والی انسانیت کو دیکھو ابھی بھی عبرت حاصل کرو کل من علیہ فان وَيَبْقَهُ وَجْهُ رَبِّكَ ذُلْجْلَالِ وَلِكْرَامِ ساری کائنات کو زوال ہے ساری کائنات کو فراہ ہے سب کے سب ختم ہو جانے والی شئی ہے اگر باقی رہنے والی کوئی شئی ہے تو وہ صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے اللہ وحدہ لا شریک کی ذات ہے جو القوی ہے العظیم ہے المتین ہے اللہ اکبر قبیرہ جو ذو القوت المتین ہے تمہارے تمہاری غلط حرکتوں پر اللہ یقائق تمہیں پکڑ سکتا ہے لیکن تم نے اس فان دنیا کو سب کو سمجھ لیا ہے اس کی شادابیوں ہی کو اپنی سامانِ آشائیس اور سامانِ راحت سمجھ لیا ہے مگر یاد رکھو اگر راحت لینی ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ کے ذکر سے اپنے خلوب کو اپنے دلوں کو مطمئن کرو اللہ کی دین کو اللہ کی توعید کو روئے زمین پر فیلاؤ جب جب تم اللہ سے بغاوت کرو گے اللہ قومِ عاد و سمود اور فیرونیوں کی طرح تمہیں تباہ و برباد کر دے گا جب جب تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی راستے سے انخراف کرو گے قرآن کی راہ کو چھوڑو گے قرآن کو اپنی زندگی سے الگ کرو گے نبی کی سنتوں کو چھوڑ دو گے بیداد کو جرم دو گے شرک اور کفر کو فروغ دو گے بے حیائی اور فہشکاری کو فروغ دو گے تو یاد رکھو رب کا قانون ہے کہ رب تمہیں اس رویے زمین سے صفحستی سے مٹا دے گا اور کوئی دوسری قوم پیدا کرے گا سمجھنے کا موقع ہے اگر نہیں سمجھے تو لیبیا کیا اس سے بھی خطرناک قہر بھی آ سکتا ہے اس سے پہلے ترکی کا جو زلزلہ بھیانت تھا انتہائی ہودناک و خوفناک تھا ابھی لیبیا کا جو طوفان تھا جو سہلاب تھا اللہ اکبر کبیرہ آپ تصور کر سکتے ہیں اللہ تبارک و تعالی سے اللہ کی مار سے اس کے گرفت سے بچو اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں وَاُمْ لِي لَهُمْ اِنَّ قَيْدِ مَتِين میری پکڑ بڑی سخت ہے میں نے دھیل چھوڑا ہوا ہے سَنَسْتَدْرِجْهُمْ مِنْحَئِ سُلَائِ عَلَمُونَ جب وہ رب دھیل چھوڑنے کے بعد یکا یک رسی کھیچتا ہے تو اسے کسی کو اس کا اندازہ ہی نہیں ہوتا